تو سب سے زیادہ حلاکت میں ڈالنے والی چیز وہ زبان ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق کہہ رہا ہوں حالانکہ اس کا اپنی بات کو حق سمجھنا اگر غیبت اور گوہتان اور تذریر مومن کے لئے ہے تو یہ حق بات کہنا بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اپنی زبان کو ہر شر کی بات سے محفوظ رکھو اور خیر کیلئے زبان کو استعمال کرو اس لئے کہ سارے آزا جسم کے سارے آزا سارے آزا جسم کے وہ زبان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں سارے آزا بدن کے وہ زبان کی خوش آمد کرتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے سارے آزا شکایت کرتے ہیں زبان کی تیزی کی وہ اس لئے کرتے ہیں کہ سارے آزا کو جو سخت سے سخت عذاب ہوگا قیامت میں وہ زبان کی وجہ سے ہوگا اس لئے سارے آزا زبان کی تیزی سے پریشان ہیں اور سارے آزا زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے ہم وہ بات کریں جس سے دین کا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہو ورنہ لا یعنی باتیں بڑے اونچے درجوں سے روک جتی ہیں لا یعنی باتیں بڑے اونچے درجوں سے روک جتی ہیں روک کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو جب ان کے والدہ نے جنتی کہا قاب نے فرمایا تمہیں کیا معلوم تمہیں اس کو جنتی کہہ رہی ہو تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راسے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں فرماتے ہیں حمداللہ بن مسئول رضی اللہ تعالی عنہ کہ قسم ذاتِ عالی کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ پوری روح زمین پر کوئی چیز زبان سے زیادہ عمر قید کی حقدار نہیں ہے کیا پاس مرتبہ آدمی کو خود بھی جو عمر قید ہوتی ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے تو سب سے زیادہ عمر قید کا یہ حقدار کون ہے زبان کہ اگر زبان کو قید میں رکھو گے اگر زبان کو قید میں رکھو گے تو بہت سے فتنہ سے محفظ رہو گے روح زمین پر کوئی دشمن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زبان سے زیادہ عمر قید کی حقدار ہو کہ زبان کو سب سے زیادہ قید میں رکھو فرمائے ابن مسئول رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں فضول کلام سے فضول بات سے فضول بات کا کرنا یہ اس طرح عبادات کا کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے جس طرح ہسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے تمہارے لئے اتنا بولنا کافی ہے جس سے حاجت پوری ہو جائے ایک روایت میں ہے فرمایا کہ قیامت کے دین لوگوں کی سب سے زیادہ خطای اور سب سے زیادہ غلطیاں جو ہوں گی وہ ان میں جو سب سے زیادہ بیکار باتوں میں بحث مباحثہ کیا کرتے تھے جسے دین کا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بیکار باتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں وہ قیامت میں سب سے زیادہ خطاکار ہوں گے سب سے زیادہ خطا والے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دین جو دنیا میں بیکار باتوں پر بحث کرتے تھے یا گھنٹے گزر جاتے ہیں بحث کرتے رہتے ہیں مہارا جیسا اب تواجیب بات فرماتے تھے حلس فرماتے تھے کہ لوگ اپنی سطح سے اونچی باتوں کو سوچتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں حالانکہ حضرت کا بیان ہے پورا حالانکہ ان کے اس موضوع پر بحث کرنے سے نہ وہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا ہے نہ وہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا ہے اور نہ یہ اس کے اہل ہیں یہ اسے بحث کریں گے تو یہ بحث انہیں اپنی سطح کے کرنے کے کام وہ سے غافل کر دیں گے جو کام ان کی سطح کا ہے وہ ضائع ہو جائے گا جو کام ان کی سطح کا ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور جس سطح کی بات میں یہ بحث کر رہے ہیں وہ ان کے بس کی ہے نہیں تو اس پر مثال دیتے تھے میں سنتا ہوں تمہیں میں انہیں ایک سطح پر ماتے تھے کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس خبر سننے کے لیے کوئی آلہ بھی نہیں ہے خبر سننے کے لیے کوئی آلہ بھی نہیں ہے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی اخبار ہی خرید کے پڑھ لے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتل میں بیٹھتے ہیں جا کر ہوتل کا اخبار لیتے ہیں اپنی حیثیت اخبار خریدے کی بھی نہیں ہے کہ دو روے کا اخبار خریدے لیں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے ہوتل کا اخبار پڑھتے ہیں اخبار پڑھ کے کہتے ہیں فلا ملک نے غلط کیا اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھے گھنٹوں گزر جاتے ہیں حالکہ نہ یہ ان ملک کے حضر کے بیان اسی طرح ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں حالکہ یہ نہ اس ملک کے صدر کو کبھی دیکھا ہے نہ اس تک ان کی رسائی ہیں نہ یہ ان کی بات سنے گا نہ یہ اس کو مشرع دینے کے اہل ہیں کچھ نہیں گھنٹوں گزر جائیں گے فلا ملک اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا اس نے یہ غلط کیا اگر اس طرح کرتا تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ حضر کا پورا بیان اس پر ہے فجر کا بیان حضر کا اس کو حضر میں دیکھیں جب تم اپنی اس طرح سے اونچی باتوں میں مباحثہ کرو گے تو جو عمال تمہاری صداقہ کرنے کے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں اور جس بحث میں تم لگے ہوئے ہو اس بحث میں اس کام میں تمہاری ذات سے کوئی فرق کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ وہ تمہاری صداقہ نہیں ہے اس کو فرما دیتے ہیں کہ اخبار ہوتل کا لے کر کہتا ہے اگر فلا ملک کیوں کرتا تو یوں ہوتا حالکہ ابنی حیثیت اخبار خریدے کی بھی نہیں ہے یہ احال اس لئے لوگ لوگ اس لئے باطل باتوں میں بیٹھ کر بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں سب سے زیادہ وقت زائے کرتے ہیں نہ عبادت میں نہ ذکر میں نہ تلاوت میں نہ افراد دعوت میں کہیں میں نہیں شیطان نے ایسے کام میں لگا دیا جس کام کا کوئی صراح نہیں ہے قرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ زبان کہ زبان اس پر تو سارے بدن کا مدار ہے سارے بدن کا مدار اور اس کی اصلاح کسے ہیں زبان سے اگر زبان درست ہے اور صحیح بات پر قائم ہے تو سارے آزاز جوارے قائم رہیں گے صحیح رہیں گے ٹھیک رہیں گے اور اگر زبان زبان میں اضطراب اور غلطی ہے تو اس کا کوئی بھی عزد درست اور قائم نہیں رہ سکتا فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے آپ کو گم نامی میں رکھو اپنے آپ کو باری شخصت اپنی شخصیت کو گم نامی میں رکھو تمہارا کہیں ذکر ہی نہیں کیا جائے گا اور خاموش رہو محفظ رہو گے ایک لوایت میں فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ خاموش رہنا یہ جنت کی طرف جنت کی طرف داعی ہے جنت کی طرف لجانے والا ہے خاموش رہنا جنت کی طرف جنت کی طرف لجانے والا ہے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ شعر پڑھا کرتے تھے عجیب شعر ہے واقعی اور شعر کیا ہے بہت بڑی حکمت ہے فرماتے ہیں لَا تُفْشِ سِرَّكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحٍ نَصِيحًا فَإِنِّي رَعِتُ غُوَاتَ الرِّجَالِ لَا يَدَعُونَ أَدِيمًا صَحِيحًا فرماتے تھے اپنا بھید اور اپنی راز کی بات اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ کرنا اپنا بھید اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا کیوں اس لئے کہ جس کو تو خیرخوا جس کو تو اپنے خیرخوا سمجھ کر اپنی بات اس سے کہے گا اس کا بھی کوئی خیرخوا ہے وہ اپنے خیرخوا سے کہے گا اپنے خیرخوا سے کہے گا اس تیرے راز راز نہیں رہے گا اپنا راز کسی پر نہ کھوڑ اس لئے کہ ہر خیرخوا کا کوئی خیرخوا ہے فَإِنِّي رَعِتُ غُوَاتَ الرِّجَالِ لَا يَدْعُونَ عَدِيمٌ صَحِيحًا کیونکہ فرمایا کہ میں نے ایسے سر پھرے میں نے ایسے سر پھرے لوگ دیکھے ہیں جو کسی انسان کو عیب لگایا بغیر چھوڑتے نہیں کسی انسان کو عیب لگایا بغیر نہیں چھوڑتے ہیں ہر ایک پر کوئی نہ کوئی عیب لگاویں گے کامی یہی ہے ایسے لوگوں کیا فرمایا سر پھرے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کو عیب لگایا بغیر چھوڑتے نہیں ہیں ابو تردہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس طرح تم بولنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنا بھی تو سیکھو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے واقعی اس سے بہتر اس زمانے میں اور کوئی چیز نہیں ہے یہ ذکر میں رہو یہ دعوت میں رہو بس فرمایا کہ جس طرح تم بولنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنے کی بھی مشکر ہو خاموش رہنے بھی سیکھو اس لئے کہ خاموشی یہ بڑی بردباری ہے خاموشی بڑی بردباری کی بات ہے اور کسی بات کو اور کسی بات کے کرنے سے زیادہ تمہیں حرص بات کے سننے کی ہونی چاہیے بات کے سننے کے حرص زیادہ ہو بات کرنے سے اور ایسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہ کرو جس میں تمہارا دینی ذمیہوی کوئی نفع کوئی نفع نہیں ہے اور بغیر ہسنے کی بات پر ہسا مت کرو جو بات ہسنے کی نہیں ہے اس پر اس پر ہسانہ کرو جو بات ہسنے کی نہیں ہے اس پر ہسانہ کرو اور اس طرف مت چلا کرو جہاں سے تمہارے کوئی حاجت متعلق نہیں ہے یہ کہاں جا رہے کیوں جا رہے یہ نہیں ہے ایسے ہی جا رہے یہ نہیں جس طرف تمہارے کوئی حاجت نہیں ہے اس طرف اس طرف مت جاؤ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مومین کے جسم میں مومین کے جسم میں کوئی عزو اس کو اللہ تعالیٰ کو مومین کے بدن میں کوئی عزو اللہ تعالیٰ کو زبان سے زیادہ محبوب نہیں مومین کے جسم میں اللہ تعالیٰ کو زبان سے زیادہ کوئی عز و محبوب نہیں ہے کیونکہ وہ زبان کی ذریعے سے مومن کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور کافر کے بدن میں اللہ تعالیٰ کو اس کی زبان سے زیادہ مبغوظ اور کوئی عز میں نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو زبان کے ذریعے سے جہنم میں داخل فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ رکھنے والا عز مومن کے جسم میں اس کی زبان ہے یہ بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اپنی زبان کو پاک رکھے فرماتے ہیں رسمی مارک حضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شخص کبھی بھی اللہ سے ڈرنے والا اور متقی بندہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی زبان کو خوابو کر لے اس وقت کو متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اپنی زبان کو خوابو میں نہ کر لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انہا نستغفرکا ونتوب إلیک اللہم انہا نستغفرکا ونتوب إلیک اللہم انہا نستغفرکا ونتوب إلیک ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللہم انہا نستغفرکا ونتوب إلیک